بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینی گرامی پاکستان کا دفاعی سسٹم کسی بھی ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ایسا میزائل موجود ہے جو ایک وقت میں چار یا چھے ایٹم بم ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستانی ابابیل اور نصر میزائل کن کن خصوصیات کے حامل ہیں اور 300SH15 ویڈزرز کس بلائی ہتھیار کا نام ہے دشمن ملک بھارت کیوں پاکستان کے نصر میزائل سے خوف کھاتا ہے اس حوالے سے آج کی اس اہم ویڈیو میں بات کی جائے گی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کرتا چلوں کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین اگرامی جاریت اور دفاع کے لیے تیر اور تلوار کے بعد بارود کا دور شروع ہوا بیرونی قوتوں سے دفاع کے لیے سب سے پہلے میزائل بنانے والے مسلمان حکمران ٹیپو سلطان تھے انہوں نے ایک ایسا میزائل بنایا تھا جو تقریباً ایک کلومیٹر کی رینج تک پھینکا جا سکتا تھا دنیا کے اس پہلے میزائل کو بارود سے بھر کر فیتے کی مدد سے آگ لگائی جاتی تھی ریاست بھر سے خاص عملہ اس کام کے لیے بھرتی کیا جاتا ریاست محسور میں اس وقت دنیا کی بہترین بندوقیں بھی تیار کی جاتی تھی دوسرے جنگ عظیم میں محدود پیمانے پر میزائل کو پہلی بار استعمال کیا گیا ورڈ وار کے دوران روس اور امریکہ کی تباہ کن جنگ نے دنیا بھر کو اس جانب راغب کیا کہ وہ جدید ہتھیاروں کو تیار کریں میزائلز کو خصوصیات کی بنا پر کئی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی قسم بیلیسٹک میزائل کی ہوتی ہے عمومی طور پر ایک بیلیسٹک میزائل گول ٹیوب پر مشتمل ہوتا ہے سب سے اوپر والے مخروطی حصے میں ایٹم بار یا تباہ کن بارود رکھا جاتا ہے بیلیسٹک میزائل پرواز بھرنے کے بعد ایک مقصود اونچائی تک سیدھا ارتا رہتا ہے اور ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد یہ واپس حدف کی جانب پلٹتا ہے حدف کے قریب پہنچتے ہی میزائل کے مخروطی حصے میں موجود بارود یا ایٹم بم ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ زمین سے آٹھ سو میٹر کی بلندی پر پھٹ جاتا ہے اور چاروں سمت پھیل جاتا ہے معزز ناظرین اگرامی پوری دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایسے میزائلز موجود ہیں جو کہ ایک یا دو ایٹم بم ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا ابابیل میزائل ایک وقت میں چار سے چھے ایٹم بم ساتھ لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے نصر میزائل کو دنیا کا تیسرا طاقتور ترین بیلیسٹک میزائل کہا جاتا ہے امریکہ روس اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں موجود بیلیسٹک میزائلوں کو ہوا میں مار گرانے والا دفاعی نظام متعارف کروایا جا چکا ہے لیکن حیران کن طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ابابیل میزائل اور نصر اور شاہین بیلیسٹک میزائل کو دنیا کا کوئی بھی دفاعی سسٹم تباہ نہیں کر سکتا اس زمن میں بھارت نے روس سے اربوں ڈالرز خرج کر کے بہترین ڈیفنس سسٹم خرید رکھا تا کہ وہ پاکستان کو شکست دے سکے لیکن اس کا یہ خواب ادھورہ ہی رہے گا کیونکہ پاکستانی سبوتوں نے اپنے میزائل اور دفاعی سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے دفاعی نظاموں سے بچ نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں جو کہ پاکستانی انجینئرز کی قابلیتوں کا مو بولتا سبوت ہے یہاں بات کرتے ہیں 300SH 15 ہٹسرز کی یہ خودکار طریقے سے چلنے والا اٹرلی ویپن ہے اور اسے پاکستان اور چائنہ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مشین گن سے نیوکلئر ہتھیار فائر کیا جا سکتے ہیں اسے خودکار طریقے سے چلنے والی نیوکلئر گن بھی کہا جاتا ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے چار سے پانچ ٹرینڈ افراد کی ضرورت ہوتی ہے اس کا وزن بائیس آشاریہ پانچ ٹن ہوتا ہے اس گن سے فائر کیا جانے والا میزائل ساٹھ کلومیٹر دوری تک جا سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی انجینئرز اس پر خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک کارگر ہتھیار ہے ایک اطلاع کے مطابق پاکستان کے دفاعی سسٹم میں ان گنز کی تعداد پانچ سو کے قریب ہیں پانچ سو بارہ میلین کی اس ڈیل کے تحت ستائیس جولائی دوہزار انیس کو پاکستان نے چائنہ سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہ گنز خریدی ہیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹسر ایک ٹرک ماؤنٹڈ ہتھیار ہے جسے بڑی آسانی سے ادھر ادھر لے جایا جا سکتا ہے جبکہ اس میں نیوکلئر ہتھیار بھی استعمال ہوتے ہیں تو کسی بھی جنگی صورتحال میں ہٹسر خطرناک ترین ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے اس کی مدد سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہتھیار انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے لیے بددرین خطرہ ہے معزز ناجین اگرامی کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے ائر ڈیفینس سسٹم کا فول پروف ہونا ایک ضروری عمر خیال کیا جاتا ہے فی زمانہ جنگ میں فتح اور شکست کے لیے فضائی دفاعی نظام کی اہمیت مسلم آئے کیونکہ اب لڑائی کا انداز بدل چکا ہے اور میدانی یا بحری جنگ سے بھی پہلے فضائی حملے یا اس کے دفاع پر فتح اور شکست کا انصار کیا جاتا ہے اگر کسی ملک کا فضائی دفاعی نظام ناکس ہے تو وہ چشم زدن میں دشمن کے سامنے ٹھیر ہو کر رہ جاتا ہے پاکستان ان خطرات سے غافل نہیں ہے اور اس نے ملکی دفاع کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی حالیہ فضائی مشکیں اسی مہارت کا پینٹ سکتے ہیں جن میں فضائی دفاع کے نظام میں لی سی کی شمولیت نے فضائی دفاعی نظام کو فول پروف بنا دیا ہے پاکستان اس سے قبل غوری، عبدالی اور غزنوی میزائل بھی بنا چکا ہے جو اپنے ٹارگٹ پر روایتی اور ایٹمی اصلے کی ڈلیوری کے کام بھی آ سکتے ہیں زمین سے زمین، زمین سے فضاء اور سمندر سے فضاء اور سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل بھی پاکستان کی مسلح افواج کے پاس موجود ہیں ہمارے مقابل بھارت بھی ہر قسم کے میزائلوں سے لیز ہیں مگر پاکستان ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سابق آرمی چیف راہیل شریف نے بھی بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان ہر امکانی چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے حالیہ جنگی مشکوں کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ناقابل تسخیر ہے دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ دشمن ملک پاکستان میں دہشتگردی کروانے کے لیے کوشن رہتا ہے یہ غیر مرئی جنگ ہے اس میں دشمن ہماری صفوں میں شامل ہو کر اچانک مار کر دیتا ہے اگرچہ اس خطرے کے سدباب کے لیے پاک فوج نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے مگر اس کے امکان کو آئندہ کے لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ بھارتی وزیراعظم مودی یہ دھمکی دے چکا ہے کہ وہ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو بھی اسی طرح حقوق دلوائے گا جیسے انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کو دلوائے گئے تھے یہ دھمکی سیدھی سیدھی پاکستان توڑنے کے مترادف ہیں ہمیں اس خطرے سے نمتنے کے لیے تیاری کرنا ہوگی اس کی ذمہ داری افواج پاکستان پر بھی آئیت ہوتی ہے اور پوری قوم پر بھی ہمیں مسئلہ کشمیر کے پر امن حل کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا پوری قوم کو چوکس رہتے ہوئے اپنی صفوں میں دشمن اناثر کو داخل ہونے سے روپنا ہوگا اس مقصد کے لیے پاکستان میں سیاسی، حکومتی اور معاشی استعقام پیدا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم دشمن کے سامنے یک جان ہو سکیں اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں کوئی بھی جنگ مکمل قومی اتحاد اور یک جہتی کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہے ضرب عزب کے دوران قوم نے نیشنل ایکشن پلان کے تلے متحد رہنے کا عظم کیا تھا مگر یہ الگ بات ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر وفاق اور صوبوں نے کس حد تک عملی تعاون کیا اس نکتے پر غور کیا جائے تو مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے ہمیں قائد عاظم کے قول اتحاد تنظیم اور ایمان پر عمل کرنا چاہیے اسلام بھی ہمیں اتحاد کا درست دیتا ہے ناظرین اگرامی پاکستان کو مغربی سرحد سے بھی خطرات درپیش ہیں جہاں افغانستان میں پچھلے سولہ برز سے امریکہ اور نیٹو کی افواج نے مرچہ لگا رکھا ہے افغانستان کوئی سیرگاہ نہیں ہے کہ وہاں اتنے ممالک کی افواج ڈیرے ٹالیں بلکہ یہ سب کچھ پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن کی وجہ سے عالمی طاقتوں کی مرچہ بندی ہے سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اس لحاظ سے پاکستان کے خلاف جارہانہ ازائے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ہمیں خوب چوکس رہنے کی ضرورت ہے وزرعظم امران خان کہتے ہیں کہ پاکستان آئندہ پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا مگر مشرف نے پاکستان کو اس جنگ میں دکھیلا اور ستم زریفی ملاحظہ ہو کہ زرداری اور نواز کی پارٹیوں کی طرف سے مشرف کے اس اقدام پر تنقید بھی ہوتی رہی اور ساتھ ہی ان دونوں پارٹیوں کی حکومتیں مشرف کے فیصلے پر بھی قائم رہی اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم قومی دفاعی پالیسی پر متفق نہیں ہیں اس خرابی کو دور کر کے ہی ہم مسلح افواج کی دفاعی صلاحیتوں کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں دشمن کے خلاف بروقت منصوبہ بندی ہی اصل ہتھیار ہوتا ہے ہتے کی سیکیورٹی صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں کسی وقت بھی حالات پلٹا کھا سکتے ہیں عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ایسے میں مسلم امہ کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے وگرنا پشتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا دوستو مجھے پوری عبید ہے یہ آج کی ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوئے ویڈیو سمجھ آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں ضرور آگا رکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بار